چار مارشل آز لگے انشہتر سالوں میں اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل آز جو ہے جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل آز پاکستان میں وہ اس کے طور کی اوپر جانا جاتا ہے 58 سے 69 تک پہلا مارشل آز لگا 69 سے 71 تک دوسرا مارشل آز لگا اور اسی عرصے میں پاکستان دو لخت ہوا کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے دو لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ بجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ absolute majority تھی جس کے پاس اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آگے سے زیادہ بڑا تھا 56% پاکستان پاکستان ناؤ بنگردی کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے اس یوم ایسیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضہ کر رہے ہیں کیا زیادہ الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضہ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خکون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جو جوم سیاحت ہے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے حمود الرمان کمیشن بنا تھا وہ پڑھنے کے لائے گئے ہمیں بھی کہیں سے کافی ملی تھی وہ پڑھی اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی پبلک نہیں ہونے دی گئی کیا اس کے کانٹنٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے چلے it's 50 years too late لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگیں ملک کو دو لخت کرنے کے لیے ایفت آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہاں ہے وہ رپورٹ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا کیوں اس کے مندرجات کو اوپر implement نہیں کیا گیا کیوں وہ پالسی ریویشنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنٹیشنز کے طور کی اوپر سامنے آئے تھے ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفرس ڈساپیرنسز کے اوپر اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے کہاں ہے وہ رپورٹ کس نے چھپائی ہوئی ہے کیا اس کے اوپر معافی مانگی کہی قوم سے اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک گھناؤنی ٹرچٹی ہوئی تھے ایک سو پچاس سے زیادہ بچے اور اس آتزار جوتے ان کو مسکر کیا گیا تھا پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلیٹی لیتا ہے کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی کس نے معافی مانگی تھی کوئی معافی مانگی گئی کسی سے جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں موسیقی